اسلام علیکم فرینڈز آج ہم ایٹ کلاس کی انگلیش کے چپٹر نمبر سیکس دہ ٹوینز اس کی کمپلیٹ ایکسرسائز کو سیکھنے جا رہے ہیں تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کچھ ہے تو سب سے پہلے ہیں گلاسری گلاسری کے اندر آپ دیکھیں تو پہلے پہلے ایک لفظہ ہے ہوا ہے فیچر فیچر کا مطلب ہوتا ہے خد و کال یا خصوصیت اس کے لئے ہم جو ورڈز استعمال کر سکتے ہیں any of the distinct parts of the face as the eyes, nose or mouth یعنی face, eyes اور nose کی جو خصوصیت ہوتی ہیں ان کو ہم فیچر بولتے ہیں اس کے بعد ہے لم لم کا مطلب ہوتا ہے جسم کا کوئی بھی حصہ یعنی any part of the body جسم کا کوئی بھی حصہ اس کے بعد فاکس فاکس کا مطلب ہوتا ہے لوگ تو لوگوں کے لئے ہم ایک ہی لفظ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ پیپل ہے ویسے اس کے اندر تو پیپل اپ ڈا سپیسیفائیڈ کلاس آر گروپ ممبر آر ونز فیملی ایک ہی لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو فاکس بولتے ہیں اس کے بعد ہے پزل پزل کے لئے ہم لفظ استعمال کر سکتے ہیں کنفیوزڈ پزل کا مطلب ہوتا ہے جس نے پریشان کر رکھا ہو یا فرسٹریٹڈ ان میں سے کوئی ایک بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے کیتھینڈکین کیتھینڈکین کا مطلب ہوتا ہے جو قریب بھی آپ کے دوست ہوں یا قریب بھی رشتہ دار ہوں تو ان کے لئے آپ ایک ورڈ یا فرنڈ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر ریلیٹیوز استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگتا ہو اس کے بعد ہے فیئر فول فیئر فول کا مطلب ہوتا ہے خوفناک یا پریشان کرنے والا تو اس کے لئے آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں انزائیٹی پریشانی پورا لفظ ہے فیئرنگ آر شوئنگ فیئر آر انزائیٹی تو انزائیٹی ایک لفظ آپ یاد کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے پیچ پیچ کا مطلب ہوتا ہے نکتہ اروج تک پہنچ جانا چاہے کسی چیز کی ڈگری کو ظاہر کرنا چاہے وہ ہائی نیس ہو یا لونیس ہو تو ڈگری آف ہائی نیس آر لونیس آف اٹون پورا ورڈ اس کے بعد ہے ڈوجڈ اس کے لئے آپ پرسیسٹنٹ ان ایفورٹ یہ لفظ استعمال کریں اس کے بعد ہے فلوجڈ تو بیٹ سم باڈی ویڈ ویپ آر سٹیک یعنی کسی کو سزا دینا تو اس کے لئے آپ ایک ہی ورڈ بیٹ تو بیٹ تو بیٹ سم باڈی اس کے بعد ہے فروٹ لیسلی فروٹ لیسلی کا مطلب ہوتا ہے جو بغیر کسی فیادہ کے ہو بغیر کسی نتیجے کے ہو تو ویڈ داؤ ریزلڈز یہ آپ چاہت کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں آگے ایکٹیوٹیز ہیں جس کے اندر answer the following questions ہیں تو questions کے answer ہم دیتے ہیں first question ہے how do the twins resemble as mentioned in the poem جس طرح poem کے اندر mention کیا گیا ہے تو جو وہ twins تھے جنویں تھے وہ کس طرح مشابعت رکھتے تھے تو ان کا ہم answer لکھتے ہیں اس questions کا they resemble each other in form and feature تو یہ question complete ہو گیا features خصوصیت next question کو دیکھتے ہیں how did people take them لوگوں نے انہیں کیسے لیا تھا so the people often confuse them with the another the people confuse them with the with an another next when did the twins mix up what twins four when they on x4 sorry sorry جب وہ سکول میں ہوتے تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا تو اس کا آنسر ہم لکھتے ہیں جون ٹرنڈ آؤٹ آ فوڈ سو ہیز برادر ہیڈ 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 کمپلیٹ ہو گیا کیونکہ جون آحمق نکلا اور اس کو اپنے دوستوں اور سکول کی ٹیچر سے پنشمنٹ ملتی نیکسٹ قویسن کو دیکھتے ہیں نظم کی آخری لائن میں شاعر نے کونسا قویسن پوچھا ہے تو اس نے پوچھا تھا کہ اگر آپ میری جگہ ہو تو کیا کرتے ہیں ڈا پوٹ آسکڈ ہاو ون کین رو ونز آئیڈنٹیٹی اس کے بار اس طرح جی ہمارے questions کمپلیٹ ہو گیا ہیں questions کے answers میں ہم نے دے دیا ہیں next ہے rewrite the following lines in simple sentences ان sentences کو ہم نے simple sentences میں change کرنا ہے dare to fox got taking me for him تو اس کے لئے ہم لیک سکتے ہیں the people confuse me with him اور اس کے ہم answer کر دیتے ہیں اور اس سے لئے ہمارے وہاں آر ٹوئن تو اس کا ویور ٹوئنز سیمپل سی بات ہے ٹوئنز اس کے بعد نیکسٹ کوئیسن کو دیکھتے ہیں نیکسٹ اس نے کیا پوچھا وی گاٹ کمپلیٹلی میکسڈ تو وی لاسٹ آور ایڈنٹیٹی اور نیکسٹ ہے اس کے لئے ہم لکھ سکتے ہیں آور لائف سوار لائف واز ڈسٹر بڑی آور آئیڈنٹیٹیٹل party face and body اگر آئیڈنٹیٹلیٹیٹر وی ذو کاسٹ کسٹلیٹ کے لئے ہم poorer سکتے ہیں آگر آئیڈنٹا ہرڈ بے weep نشت ہارڈ بائی تو یہ سیمپل میں ہم نے چینج کر دیا ہے اور نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں بریکٹس کے اندر دو وڈز دیئے گئے ہیں ان میں سے جو ریلیونٹ ہے اس کو آپ نے خالی جگہ میں لکھنا ہے آپ قدرے دکھائی دیکھتے ہیں کیا آپ تندرست محسوس کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ لفظ پہلا ہے والا جو پیل ہے پیل اور پیل کیونکہ پہلے پیل کا مطلب ہوتا ہے رنگ زرد ہو جانا جیسے بندہ کوئی اگر بیمار رہے تو کچھ عرصے کے بعد اس کی جو شکل ہوتی ہے جو اس کی جلد ہوتی ہے فیس ہوتا ہے وہ پیدہ سا ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ہم پی اے ال ای یہ والے سپیلنگ یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ پیل پی اے ال ای والا لکھیں گے اس کے بعد ہے تو دوسرے پیل کا مطلب ہوتا ہے بالٹی تو ہی وینٹ ڈاؤن نہیل وہ پہاڑی کے نیچے گیا تو فیچ پیلا وارٹر پانی کی ایک بالٹی لانے کے لئے نیکسٹ ہے ای ہیو ریڈ ڈیش آل جور آنسز دی آر گوڈ تھرو ای ہیو ریڈ تھرو آل جور آنسز میں نے آپ کے تمام سوالات پڑھ لیے ہیں جو پڑھے ہیں دی آر گوڈ وہ اچھے ہیں اور اس کے بعد ہے تھرو آئے ڈیش تھریو دا بال آوٹ آف دا وینڈو تھریو کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا اور تھرو کا مطلب ہوتا ہے میں سے یا کے ذریعے نیکسٹ ہے آن دا ڈیش آپ نے امتحان میں مجموعی طور پر بہت اچھا کیا ہے دوسرا ہول آئے گا میرے جوتے میں ایک سراخ ہے اسے مرمت کی ضرورت ہے اب ایکسپٹ دوسرا والا ہے جس کا مطلب ہے قبول کرنا ہیڈ ماسٹر آپ کی وضاعت کو قبول نہیں کریں گے اب پہلے والا ایکسپٹ آئے گا اس کا مطلب ہے سوائے میں نے کویٹا کے علامہ باقی تمام اہم شہر دیکھ لیے ہیں نیکس دیکھتے ہیں پہلے والا دیار آئے گا کیا آپ تصویر کے اوپر سے دیکھ سکتے ہیں آپ دوسرے والا دیار آئے گا وہ سب اپنا اچھا کام کر چکے ہیں اب دوسرے والا پیس آئے گا کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا کہ میری ماں نے مجھے ایک کیک کا ٹکڑا دیا اب پیس پہلے والا آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے امن ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہیے میں نے وہ سنا ہے جو آپ نے کہا پہلے والا آئے گا ہرڈ ہرڈ کا مطلب ہوتا ہے گروہ جو کہ جانور کا گروہ ہو سکتا ہے جیسے بھیڑوں کا یا بکریوں کا چراغا میں بھیڑوں کا ایک گروہ چر رہا تھا پہلے والا بریک آئے گا بریک کا مطلب ہوتا ہے کسی گاڑی کی بریک لگا دینا تو کار کی بریک کے لیے ہم پہلے والا بریک لگائیں گے تو اس کے بعد ہے تو دوسرا بریک ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانا کہ گلاس ٹوٹ جائے گا اگر آپ اس کے اندر گرم پانی ڈالیں گے تو آ رہے گا جو دوسرے والا آ رہے جس کا مطلب گھنٹا بنتا ہے وہ ایک گھنٹہ بعد میں یہاں پہنچے ہیں پاکستان اس ڈیش ہوم لینڈ اب پہلے والا آ رہے گا اس کا مطلب اپنا جمع رہا ہوتا ہے پاکستان اس ہوم لینڈ پاکستان ہمارا ایک پیارہ وطن ہے اس کے بعد مائی سسٹر واز ڈیش مائی شرٹ سیوینگ دوسرے والا اس کا مطلب باتا ہے سلائی کرنا کہ میری بہن میری شرٹ سلائی کر رہی تھی وہ اپنے باغ میں بیج بو رہی ہے اور اس کے بعد نیکس نم دیکھتے ہیں match the world with their meanings لفظوں کو ان کے مطلب کے ساتھ ہم نے ملانا ہے تو اب دیکھتے ہیں اس لینڈ کا مطلب ہوتا ہے ازا جسم کا کوئی حصہ تو اس کو ہم ملائیں گے اس کے ساتھ apart of the body جسم کا حصہ اس کے بعد ہے کیتھ انڈکین یہ رشتہ دار ہوتے ہیں تو ان کو آپ ملائیں گے اس کے ساتھ ریلیٹیوز اس کے بعد ہے فیئر فول جو خوفناک حد تک ہو پرشانی جس سے ظاہر ہوتی ہو تو فیئر فول فیلنگ آر شوئنگ فیئر آر انزائیٹی اس کے بعد ہے فوٹ لیسلی جو بے فیدہ ہو یعنی ویڈ آوٹ ریزلٹ آر سکسس تو اس طرح یہ کولمز بھی کمپلیٹ ہو گئے نیکسٹ ہے change the voice of the following مندرجہ زہل کی وائس چینز کی جئے یعنی اگر یہ پہلے میں پہلے سے ایکٹو وائس کے سنٹنس ہے تو ان کو پیسے میں change کر دینا ہے اگر یہ پہلے سے پیسے میں ہوں تو ان کو ایکٹو میں change کرنا ہے تو اب دیکھتے ہیں تو اس کو ہم change کریں گے جو پہلے سے پیسے وائس میں ہے تو اس کو ہم ایکٹو وائس میں change کریں گے دا نرس واز واشنگ دا نرس واز واشنگ دا ٹوئنز ان کو ہم لکھیں گے دا نرس واز واشنگ دا ٹوئنز اور نیکسٹ کویسن ہے ہی روٹ آ لیٹر یہ ریڈی ایکٹو میں ہے اس کو ہم پیسے میں change کریں گے آ لیٹر واز ریٹن بائی ہیم آ لیٹر واز ریٹن بائی ہیم اور نیکسٹ کو دیکھتے ہیں جان آلویز سپیکس دا ٹوٹ یہ ریڈی ایکٹو میں ہے تو اس کو پیسے میں change کریں گے دا ٹوٹ is spoken the truth is always spoken by john the truth is always spoken by john next i puzzled my Keith and kin my Keith and kin were puzzled by me my Keith and kin were puzzled by me next کو دیکھتے ہیں our portal likeness dodged us تو اس کا ہم لکھتے ہیں we were dodged by our portal likeness by our portal likeness yes آور فارٹل لائکنیس آور فارٹل لائکنیس آور فارٹل لائکنیس آور فارٹل لائکنیس آوریٹ نیکس دیکھتے ہیں فریزل ورب فریزل ورب یہ قسم کے چھوٹے چھوٹے فکریں ہوتے ہیں فریز جن کے اندر کوئی ایک ورب ہوتا ہے اور ایک پریپوزیشن ہوتا ہے یہ مل کر ایک نیا میننگ کریٹ کرتے ہیں جن کو ہم فریزل ورب بولتے ہیں فریزل ورب is a verb پلس اپریپوزیشن آر اڈوارب یہ اریجنل ورب سے ڈیفرنٹ میننگ کریٹ کرتے ہیں اور ورب کے ساتھ یا تو پریپوزیشن آتا ہے یا کوئی اڈوارب آتا ہے اس کے آنے کے بعد یہ میننگ اپنا چینج کر جاتے ہیں فور ایکسیمپل ڈرائیو آف ڈرائیو آف ایک فریزل ورب ہے she got into the car and drove off وہ car میں بیٹھی اور دور چلی گئی get on how did you get get on in your examinations تو آپ اپنے امتحان میں کیسے کامجاب ہوئے یا کیسے آپ پہنچے اچھا اس کے بعد ہے these words drove off and get on are phrasal verbs یہ دونوں یعنی get on اور get up دونوں phrasal verbs ہیں اور آگے ہے activity write at least five phrasal verbs and use them into sentences تو کوئی سے پانچ phrasal verbs ہم نے یہاں پہ لکھنے ہیں اور ان کو sentences میں ہم نے استعمال کرنا ہے تو یہاں پہ پہلا ہم لکھیں گے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں تو take on take on سے ہم پھر فکرہ بنائیں گے احمد to can his uniform and went to school اور take on کا مطلب ہوتا ہے پہن لینا تو احمد نے اپنی uniform پہنی اور school چلا گیا اس کے بعد next time کوئی اور لکھ سکتے ہیں give up give up کا مطلب ہوتا ہے کسی جیس کو چھوڑ دینا i shall give up bad company میں اپنی بری صحبت کو چھوڑ دوں گا یہ ہمارا سنٹینس بنے گا اس کے بعد ہے break down break down کا مطلب ہوتا ہے خراب ہو جانا جیسے گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو our car broke down on the road ہماری گاڑی سڑک پر خراب ہو گئی next time ہم یہاں پہ لکھیں گے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں turn out نکلنا ثابت ہونا احمد turn out a winner in the end of the game احمد game کے آخر پر ایک جیتنے والا ثابت ہوا نکلا اچھا اس کے بعد last دیکھتے ہیں break into داخل ہو جانا break into کا مطلب ہے داخل ہو جانا آتیف broke into our house last night پچھلی رات ہمارے گھر میں ایک چور داخل ہو گیا تو یہ ہمارے sentence complete ہو گیا phrasal verb ہم نے لکھنی ہے اور next دیکھتے ہیں write down the summary of the poem اس poem کی ہم نے summary لکھنی ہے تو آئیے ہم لکھتے ہیں twins ہمارے summary of the poem twins that twin is a short but interesting poem to the poem reads the story of twin brothers they got mixed by a nurse while they were being washed their identical body and face confused their friends and family members one of these twins brother turned out a fool therefore his brother had to face cross men and even punish men to add سکون مناسب spatلی پیوٹ کوئی چم کرنے کے لیے کا بناسب اور صور کار to be in such a confusing situation it is a very deep نمی سپسی تبایتی کلت تصبح تبایتی 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 جلدی سے ٹائپنگ میں مسٹیک ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے کچھ بچا ہے بس اس کے بعد یہ ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی ہے تو انشاءاللہ ہم نیکس چپٹر میں کلیبر میچو میں ملیں گے آپ کے تعاملوں کا بہت شکریہ